بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ کب آپ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر سکتے ہیں اور کس کے خلاف آپ رٹ دائر کر سکتے ہیں یہ فورم کب کب استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر جب بھی کوئی بندہ کوئی رٹ فائل کرتا ہے تو اس کو اس بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ جو رٹ ہے وہ کس طرح فائل کی جاتی ہے اور کس پرپلز کے لیے فائل کی جاتی ہے عام طور پر اگر کوئی دو بندے آپس میں پرائیوٹ طور پر جگڑ رہے ہیں کوئی بھی سوسائٹی میں کوئی جگڑا ہوتا ہے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس سوشل ایشو کو یا آپ کی انفرادی طور پر کسی جگڑے میں ملووس ہیں تو ایسے بندے کی آپ اس کے خلاف کبھی بھی رٹ فائل نہیں کر سکتے رٹ فائل پرائیوٹ پرسن کی نہیں ہو سکتی اگر آپ رٹ فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی دوسرے بندے کا جو کہ گورمنٹ ملازم ہو اس کو پارٹی بنانا ضروری ہے جس طرح اگر آپ کا جگڑا ہوا ہے تو ایسے چوک تعاون نہیں کر رہا تو آپ ایسے چوکو پارٹی بنا کر آئی کوٹ میں رٹ دائر کر سکتے ہیں یہ ایک طرقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پرائیوٹ پرسن کے خلاف رٹ دائر کرتے ہیں مگر یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ رٹ فائل کن کے خلاف کی جاتی ہے وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جب آپ رٹ فائل کرتے ہیں عام طور پر اگر کوئی بندہ آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا ہے مطلب اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے جس طرح کا کیس آج کر عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اگر یہ سیچیشن ہو اگر کوئی بندہ غائب ہو اور اس حوالے سے جو رٹ دائر کی جائے گی ہائی کورٹ میں اس کو کہیں گے رٹ آف ہیبیس کورپس ہیبیس کورپس کی رٹ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی جو کہ متعلقہ آداروں کو طلب کرے گی اس کے بعد کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اس کے بعد جو رٹ آتی ہے رٹ کی بیسیکلی پانچ جو ہے وہ ٹائپس ہیں جس میں پہلی ٹائپ ہیبیس کورپس جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے رٹ آف پروہیبیشن مطلب کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کسی کو روکنا جو بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے مطلب کوئی بندہ اس کا اختیار ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک بندے کو رہا کر سکتا ہے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاورز ہیں کہ وہ اس کے ایریے کی تک محدود ہیں وہ کسی اور ایریے میں جا کر کاروائی کرتا ہے تو اس کو اس کاروائی سے روکنا کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے اس کسی حالت میں جو رٹ ہائی کورٹ میں فائل کی جائے گی اس کو کہتے ہیں رٹ آف پروہیبیشن نمبر تھری پہ جو رٹ آتی ہے رٹ آف سرشاری جو بندہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے کوئی ایسا جو ہے وہ اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی غلط ایکٹیوٹی میں ملوث ہو جاتا ہے کوئی پٹواری ہے وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے کسی کو فرد جاری کر دیتا ہے کسی کی ریجسٹری پاس کروا دیتا ہے کوئی بھی معاہد ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے اس کے خلاف جو ہائی کوٹ میں رٹ دائر کی جائے اکارڈن ٹو آرٹیکل ون نائنٹی نائن اس کو رٹ آف سرشاری کہتے ہیں نمبر چار پہ آتی ہے رٹ آف مینڈیمس اس میں ہم جب رٹ فائل کریں گے تو ہائی کوٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو حکم صادر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کیوں نہیں کر رہا کوئی کام جو اس کے ادارہ اختیار میں ہے اگر وہ نہ کرے تو اس حوالے سے بھی ہم آئی کوٹ میں رٹ فائل کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے رٹ آف کورنٹو اس نے بتایا گیا ہے کہ جو بندہ سرکاری ملازم ہے اگر وہ ایک یا ایک سے زیادہ جوبز کر رہا ہے اور سرکاری سطح پر ہے تو آئی کوٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس بندے کو پوچھ سکتی ہے کہ یہ آپ نے یہ جو سرکاری عوضہ لیا ہے کہ کس اصول اور کس کرائیٹیریا کے تحت لیا ہے کیونکہ آئی کوٹ کے پاس آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے مطابق یہ پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی بندے کو پوچھ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ آئی کوٹ میریٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کو کوٹ فیس ادا کرنی لازم ہوتی ہے اگر آپ ایک بندہ ہے تو کوٹ فیس پانچ سو روپے ادا کرے گا سٹام پیپر کی مد میں اگر دو ہیں تو ہزار پیسی طرح جتنے فرد ہوں گے اتنے پانچ سو کی کوٹ فیس ٹیم پر یوز کیے جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ ریٹ فائل کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو فورم تھا اگر وہاں پر آپ گئے ہیں اور آپ کو وہاں پر انصاف نہیں ملا تب آپ جو ہے وہ نیکسٹ فورم استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ڈریکٹ جو ہے وہ پہلے جو بیسک فورم ہے فورم ہے وہ استعمال نہیں کرتے آپ فوراں جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جاتے ہیں تو اس طرح کا معاملات کو ہائی کوٹ جو ہے وہ جو چلانے کی پابند نہیں ہے وہ فوراں اس کو خالج کر دیتی ہے امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ سلوہ ہوگا اس حوالے سے اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ